ابھی پرگام ہے آستیلیا کا کراچی ائرپورٹ خیرے سے پہنچ گئے جہاز بالکل تیار کھڑا ہے ماشاءاللہ سے یہ ہے جہاز الحمدللہ میل بورن آستیلیا میں انٹری مل گئی اسلام علیکم دوستو دوستو تقریباً ایک مہینے کے بعد پھر سے سفر شروع ایک مہینہ پہلے میں گیا تھا افریقہ افریقہ کے بعد عمرہ پڑھا تھا سعودیہ عرب گیا تھا اب ایک مہینہ گزر چکا ہے ابھی پرگام ہے آستیلیا کا آستیلیا کے بعد میں جاؤں گا فلپائن تقریباً نو دس دن رہوں گا آستیلیا میں آستیلیا کے بعد شہ دن رہوں گا میں انشاءاللہ فلپائن میں امرت ائرلائن ہے تو چلتے ہیں کراچی ائرپورٹ کی طرف دعا کریں کہ اللہ تعالی میرا یہ سفر آسان کریں ساتھ رہے گا مہربانی مہربانی ماشاءاللہ کراچی ائرپورٹ کھرے سے پہنچ گئے دوستو ماشاءاللہ سے یہ بروڈنگ کار بھی بن گیا ہے ہم میں ذرا پہ معلومات دوں کہ میری فلائٹ ہے امرت ائرلائن سے میں کراچی سے دوبائی ملوان آستیلیا کی پھر ملوان سے سیڈنی کی پھر سیڈنی سے میں جاؤں گا انشاءاللہ دن کے بعد فلپائن منیلا میں منیلا سے فلپائن سے واپس آنگا کراچی یہ کھل بلا کے مجھے فرید چالہ ستر ہزار رو پہلے بیچ میں ایک دومیسٹک فلائٹ ہے جو ہے اپنا سیڈنی سے اپنا ملوان سے دوستو یہ سامنے رہا امرت ائرلائن کا جہاز بلکل تیار کھڑا ہے ماشاءاللہ یہ کھانا بھی آگیا یہ سبجلے کے ناشتا ہے سبجلے کے ناشتا ہے سبجلے کے ناشتا ہے سبجلے کے ناشتا ہے سبجل سے ہوتے بسم اللہ کرتے ہیں اللہ حمدللہ خیرت سے تو پہی پہنچ گئے اب جو ہے یہاں پہ تقریباً پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے کے بعد انشاءاللہ اگلی فلائٹ دوستو تقریباً تین گھنٹے آرام کیا ایسے ہی کرسی پہ لیٹ گیا اب جو ہے اسی ائرپورٹ پہ اس میٹروں میں بیٹھ کے اور چلیں گے آگے دوستو صبح صبح تو چائے لازمی ہے اور چائے کے ساتھ یہ بسکٹ بھی تو صحیح ہو گیا ابھی ہے مزید فلائٹ میں تقریباً ڈڑھ گھنٹا اور میں نے کہا یہ چائے پیلوں تو بسملا کرتے ہیں دوستو یہ ہے ماری گیٹ اے چو بیس اب یہاں پہ یہ ہوا تھا میرے ساتھ کہ یہ میرا بورڈنگ کا آگے نیا ہوالا ہوا کچھ یوں تھا کہ کراچی ائرپورٹ پہ مجھے سینٹر والی بیچ والی سیٹ لوگوں نے دی تھی دوبائی سے کراچی سے دوبائی تک تو میں آیا اپنا ویڈو سیٹ تھی اور ان کے سسٹم میں شو نہیں ہو رہی تھی کوئی ویڈو یا وہ گلی والی سیٹ تو میں نے یہاں پہ دو تین جگہ پہ ان کو رکیس کی کام نہیں بنا پھر میں نے آخری چانس لی یہاں پہ کاؤنٹر پہ پہنچا اور میں نے ان سے رکیس کی کہ بھائی میری سارے تیرا چودہ گھنٹے کی دوریشن ہے بہت لنبی فلائٹ ہے یہ بیچ میں تمہیں پک جاؤں گا تو کچھ کر لیں تو اس نے کہا کہ گلی میں تو نہیں باقی البتہ ایک وینڈو ہے میں نے کہا دے دو جلدی دے دو تو اس نے مربانی کی الحمدلہ یہ نیا بورڈنگ کارڈ بنا بن گیا زبردست ہو گیا بڑا تینشن تھا کہ تیرہ چودہ گھنٹے میں کیسے بیچ میں اپنا گزاروں گا یہ صحیح ہو گیا الحمدلہ ماشااللہ سے یہ ہے جہاز اب دوستو جہاں سے جو ڈوریشن ہے وہ چودہ گھنٹے ہے اب چودہ گھنٹے مسلسل اسی لائٹ میں بیٹھنا ہوگا اللہ خیر کرے گا اور یہاں سے دوبائی سے ٹائم کا جو فرق ہے سات گھنٹے کا ہے پاکستان سے ہے شہ گھنٹے کا تو سمجھ لے کہ ہم سوہ شہ بجے ساری شہ بجے وہاں کے مقامی ٹائم کے مطابق سبح کو پہنچیں گے انشاءاللہ دوستو جہاز جو ہے وہ دو منتلا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے بھی کھڑکیاں اور اوپر والے پولشن میں بھی کھڑکیاں تو بہت ہی بڑا جہاز ہے دوستو یہ دیکھیں اوپر سیڑیا جا رہی ہے تو زبردست ہو گیا مگر میں نیچے والے پولشن میں ہوں اور بڑی مشکلوں کے ساتھ مجھے یہ وینڈو سیٹ ملی ہے اب جو ہے جہاز پورا پھول ہے بیک ہے موسیقی موسیقی تقریباً تین گھنٹے گزر چکے ہیں اور یہ پاکستانی فلم بھی چل رہی ہے اور ماشاءاللہ سے یہ کھانا بھی آ گیا تو ابھی بسم اللہ کرتے ہیں موسیقی 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 بس ٹیڑھ گھنٹے کا سفار باقی ہے یہ صبح کا ناشتہ موسیقی 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 الحمدللہ خیرے سے پہنچ گئے صبح صبح کا ٹائم ہے یہ دیکھیں ماشااللہ کیا نظاریں سبحان اللہ موسیقی الحمدللہ مل بورن اسٹیلیا میں انٹری مل گئی دوستو یہ ہے ائرپورٹ کے مناظر اشاہ دوستو میں آپ کو معلومات دوں تھوڑی سی اب یہ ہے کہ یہاں پہ تو کچھ بھی سوال نہیں کیا گیا بس پاسپورٹ اسکن کیا اور باہر چھوڑ دیا مگر جہاز میں جب ہم تھے ان لوگوں نے فارم دیا تھا اس پہ ساری تفصیلات لکھنی ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا خیزیں ہیں تو جو بھی تھا میں نے لکھ دیا سامان تو تھوڑا سا میرے ساتھ تھا تو یہ لوگ سکتی کرتے ہیں جس طرح سگریٹ ہو گئے اور اپنا کوئی مرچی والی چیز ہو گئی اچار ہو گئی یا لوکڑ والی چیز ہو گئی تو ان کے لیے یہ بہت ہی سکتی کرتے ہیں تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا نکل آیا باہر بہرحال اب جب بھی آئیں تو اس طرح کی کوئی بھی چیز اپنے ساتھ نہ لائیں جسے اچار ہو گئی کوئی نمکو ہو گیا یا کچھ بھی اسی کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ نہیں لائیں تو بہتر ہے کام کا وہ یہاں پہ پریشان کرتے ہیں لوگوں کو بہرحال الحمدللہ سفر آسان رہا تھوڑا سا لمبا تھا بہرحال آسٹلیا میں انٹری مل گئی اب جو ہے یہ سامنے ہے بس کمپنی تو میں آپ ڈاؤن کی ٹکیٹ لوں گا کیونکہ یہاں سے تین دن کے بعد میری فلائٹ ہے اسی ائرپورٹ سے اپنا سیڈینی کے لئے تو یہاں سے میں جاؤں گا اپنی حاصلی کی طرف اور پھر انشاءاللہ تین دن کے واپسی کی جو ٹکیٹ ہے وہ ذرا سستی پڑتی ہے اگر میں سنگل لوں گا تو بائیس لیں گے ڈالر یہاں کے جو ہوتے ہیں آسٹلیا کے گلر یہ سامنے جا رہی ہے بس یہ دیکھیں نا یہ لال والی یہ ہی ہے اور اگر میں اپ ڈاؤن لوں گا تو وہ مجھے پڑے گی شاید 36 میں ڈالر میں تو تھوڑے سے پیسے بچ جائیں گے جانبی تو ہے تین دن کے بعد برحال یہ یہاں کے مناظر ماشاءاللہ سے موسم زبردست ہے اور میں تھکاوا بہت ہوں مجھے تقریبا تقریبا بھی پچیس گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ کراچی گھر سے نکلا پھر ائرپورٹ گیا پھر دوبائی پھر دوبائی میں پانچھے گھنٹے کا اسٹاپ تھا پھر چودہ گھنٹے کی مسلسل فرائٹ پھر یہ ایک گھنٹہ یہاں بھی لگ گیا تو میں نے فیلال سم نہیں لی دیکھتے ہیں اگر یہاں مل گئی تو ٹھیک ہے نہیں تو ڈاؤن ٹاؤن میں لیں گے تو چلتے ہیں پہلے اندر تھوڑی سی سم کی معلومات بھی کر لوں اور اللہ آپ کا بھلا کرے بس کی ٹکر بھی لوں اور نکل لیں ڈاؤن ٹاؤن جہاں پہ میری ہاسٹل بھوک ہے ماشاءاللہ سم بھی لے لی یہ مجھے پڑھی آسٹلین 35 ڈالر میں یہ پاکستانی تقریباً ہو گئے 6300 روپے تو صحیح ہو گیا نا سم ہوتی ہے اور لوکل کرنسی ہوتی ہے نا تو یہ سمجھو کہ ہر چیز آپ اپنے ہاتھ میں ہے اب سم ہے تو میپ کام کرے گی وارس اپ کام کرے گا جب بردست ہو گیا 35 ڈالر میں یہ مسئلہ حل ہو گیا یہ دیکھیں نا یہ میں نے لے لی 88 جی بی کی زبردست ہو گیا اور اس نے پیسے جو ہے میرے کریڑکار سے کاٹے اب جو ہے جاتے ہیں بس کی طرف دوستو یہ ہے سکائی بس کی لیے ٹکٹ کے لیے کاؤنٹر یہ آن لینی کرنا پڑے گا یہ اوپر لکھاوا ہے کہ سنگل جو ہے وہ انہتی انہیس انہیس اپنا کیا کہتے ہیں ڈالر ریٹرن جو ہے 32 سمجھ لے کہ تین ہاں تین ڈالر شو ڈالر کا فائدہ ہوگا تو ٹھیک ایمیں 32 ڈالر 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 ہیں باہر کے ممالک کے ہیں تو ہمارے لیے وہ چالیس ڈالر اپ ڈاؤن اور تین مینے کے لیے ویلڈ ہے تو صحیح ہو گیا سم بھی ہو گئی ٹکیٹ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اب تھوڑی دیر کے لیے یہاں مزید کچھ معلومات مجھے لینی ہے اس کے بعد چلیں گے بزر یہ بس ہوتل کی طرف مجھے دیکھیں یہ بس گئی اور دوسری یہ دیکھیں تو اس کے پیچھے الگ اسی طرح معاملات ہوتے ہیں تو صحیح ہو گیا ڈاؤن ڈاؤن پہنچ گیا اب اس نے مجھے اتارا ہے مین سینٹرل جو ہے یہاں کی بتا دوں کہ جب میں واپس جاؤں گا اپنا تین دن کے بعد ائرپورٹ تو یہیں سے ہی اس سائٹ پہ مجھے بس ملے گی جس کے میں نے ٹکٹ پلے سے لے رکھی ہے تو اب نکلتے ہیں باہر اور تقریبا ہمیں بھی یہ دس پارہ منٹ کا پیدل کا راستہ ہے ہوتل تک پہنچنے کے لیے تو صحیح ہو گیا ماشاءاللہ یہ ہوتے مزے بھائی اگر میں ٹکسی کرتا نا تو کم سے کم کم سے کم بھی پاکستانی دس ازار بڑا ہزار روپے میں میں پہنچ جاتا ہوں تو بلکل صحیح ہو گیا پیسے بھی بچ گئے اور جلدی پہنچ گیا زبردست ماشاءاللہ بہت ہی شاندار ماحول ہے بھائی دیکھیں اب ہم بہا نکل رہے ہیں دیکھا آپ نے بلکل ڈاؤن ٹاؤن میں زبردست میں نے آن لائن جو ہے اپنا ہاسٹل میری بک ہے تین راتوں کے لیے اس میں ناشتہ بھی انکلوڈ ہے آج تو میں ناشتہ نہیں کروں گا کیونکہ جہاز میں میں نے ٹھٹکے کھایا ہے آج یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ بلکل سینٹر ریلوے سٹیشن پہ یہ زبردست ہو گیا زبردست اب جو ہے اس طرف مجھے جانا ہے سیدھا سیدھا سرات مستقیم سٹھنے دیکھیں تو، آج آسٹل کے بلکل قریب پہنچ گیا ہوں ماشاءاللہ سے شہر تو بہت ہی شاندار ہے برحال تھکے ہوئے ہیں تقریباً سمجھے لے کہ ستائیس گھنٹے کا سپر ہو چکا ہے تو یہ رہا سامنے YSA آسٹل تو چابی لیں گے اور سو جائیں گے ماشاءاللہ باہر سے تو پنٹنگ زبردست ہے زبردست یہ نیچے زبردست سپرسٹور بھی ہے زبردست لوکیشن پہ ہے تو دوستو ویڈیو کرتے ہیں یہی پہ ختم اب آرام کروں گا انشاءاللہ چار پانچ گھنٹے کے بعد پھر شام کو باہر نکلیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ